نمسکار دوستو میں میتھون سنگھ سواغت کرتا ہوں آپ سبی کا دی ایجوکیٹر کے پلیٹ فارم پہ جہاں پہ ہم لوگ ٹیچنگ اگزامینیشن کی پریپریشن کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے جیٹ ایٹ 2016 میں انگلیز کے آئے ہوئے کوسچن پیپر دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں اور اپنے دوستوں کے بیچ جو بھی ٹیچنگ اگزامینیشن کی پریپریشن کر رہے ہیں ان کے ساتھ چینل کو سیئر کریں یہ ویڈیو کا لنک ان تک پہنچائیں دھنے بعد تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بھی نہ کسی دیر کے ہمارا پہلا کوسچن ہے دیکھ لو آپ سیپ کا فیمنائن جنڈر یعنی اس کا جو ہے اس ترلنگ آپ کو بتانا ہے دیکھو سب سے پہلے ایک ایک کر کے اس کا مطلب جان لیتے ہیں بیچ بیچ مطلب ہوتا ہے کتیا بیچ مطلب کیا ہوتا ہے کتیا بیچ مطلب ہو جاتا ہے کتیا یعنی کہ یہ تو ہوگا نہیں سیپ مطلب ہوتا ہے بھیڑ اور بھیڑ کا بتانا ہے آپ کو فیمنائن جنڈر تو یہ پہلا تو کٹ گیا اب دیکھو کیا ہے وکسن وکسن مطلب ہوتا ہے مادہ بھیڑیا ٹھیک ہے مادہ بھیڑیا یعنی کہ یہ اپسن بھی کٹا ہے نا مادہ بھیڑیا سے تو کوئی مطلب نہیں ہے بھیڑ کا تو یہ دونوں option کٹ گئے آپ کے option number d and c اب دیکھو میرے مطلب ہوتا ہے گھوڑی ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے گھوڑی ٹھیک ہے نا تو یہ option بھی آپ کا کٹا یعنی کہ option c d and a یہ سب سارے option کیا ہوگے کٹ گئے یعنی کہ option b is the right answer ee مطلب ہوتا ہے sip کا جو ہے opposite gender ہوتا ہے وہ کون ee تو چلیے next question کیوں رو بڑھتے ہیں the adjective form of the word occur is دیکھو اکر کا آپ کو بتانا ہے adjective form کیا ہوگا adjective form اس کا دیکھو simple سا ہو جائے گا یہ آپ کا ملا یہاں پہ occurrent occurrent مطلب ہوتا ہے اس کی بسیستہ بتائے گا occurrent سے بول دیں گے تو یہ ہو جائے گا adjective form چلیے next question کیوں رو بڑھتے ہیں development new rules and principle on the basis of the given fact and information in memory level is called دیکھو آپ کو یدی بکاس میں جو ہے کچھ نیا رول یا principle جو ہے پرانے basis جو اس کے fact and information اس کے memory level میں ہیں دیئے ہوئے ہیں اس سے کیا کیا گیا ہے information کو آپ کو ڈالا گیا ہے تو اس سے کیا کہیں گے تو اس question کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک picture دیکھ لو آچانی سے آپ سمجھ پاؤ گی اس چیز کو دیکھو یہاں پہ ایک بچہ ہے اس نے ایک aeroplan کو اڑتے ہوئے دیکھا اور اور اس نے سوچا کہ یہ تو bird ہے اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے کیا ہے یہ bird اڑ رہی ہے تو اس کی ماں نے اسے ٹوکا بولا نہیں بیٹا یہ bird نہیں ہے یہ کیا ہے aeroplan ہے اب بچے نے سوچا کہ پر ماں نے تو بتایا تھا کہ جو بھی اڑتے ہیں آکاس میں اسے بولتے ہیں bird تو ماں نے اسے بتایا کہ نہیں non living things بھی جو ہیں وہ اوپر میں اڑتے ہیں اسے بولتے ہیں aeroplan تو بچے نے یہاں پہ کیا کیا جو پہلی بات جو پہلے سے اسے پتا تھی کہ ماں نے اسے بتایا تھا کہ جو آکاس میں اڑتے ہیں اسے کہتے ہیں bird یعنی کہ یہ given information تھا اسے بولیں گے assimilation اور جو بھی نیا information اس کے mind میں آیا اس کو بولتے ہیں accommodation یعنی کہ اب بچہ کیا کر پایا جان پایا کہ صرف bird نہیں آکاس میں aeroplan بھی اڑتے ہیں یعنی کہ پہلے سے جو سب سے پہلے بتائی گئی ہے اسے بولتے ہیں assimilation اور اس میں کچھ نیو انفرمیشن آپ ڈال دوگے تو اسے بولیں گے accommodation چلیے next question کیوں بڑھتے ہیں in a good communicator یعنی کہ ایک جو اچھا وقتہ ہوتا ہے اس میں کیا کیا گن ہونے چاہیے دیکھتے ہیں کہ کر کے اسے الگ کرتے ہیں option one healthy body should be must ایک سوست جو ہے شریر کا ہونا ضروری ہے دیکھو ایک اچھا communicator ہونے کے لئے ٹھیک ہے آپ کی health body ہوگی تو وہ اچھا ہوگا بٹ ایک communicator کے لئے یہ ہونا بہت ضروری نہیں ہے تو اسے آپ neglect کر سکتے ہو یعنی کہ اسے ہم لوگ cut کر دیں گے دیکھو پرسنیلٹی مطلب کیا ہوا یعنی کی اس کا حسمک بیوہار ہونا ضروری ہے یہ کچھ کچھ حد تک صحیح لگ رہا اسے رہنے دیتے ہیں clear and correct pronunciation should be must یعنی وہ جو ہو اچھے سے اچھارن کر پائے اور اپنی بات کو ساپ ستھرے طور پر رکھ پائے دیکھیں یہ بھی صحیح لگ رہا وہ کیا ہے ایک good communicator وہ ہی ہو سکتا ہے جو ایک great listener ہو دوسری کی بات کو بھی سمجھ پائے فلوی بولے جائے گا بات چیت جو communication ہے وہ کیا ہوگا وہ breach ہو جائے گا یعنی یہ option کٹے گا آپ دیکھ بی اور سی میں ایک ساتھ جانا ہے کیونکہ and correct pronunciation جو کرے گا سپیکر وہ سب سے جیادہ بیٹر ہوگا صرف ہنس موک پرسنیلیٹی سے آپ کی بات نہیں بنے کی یہاں پہ سی جو option ہے آپ کا better option ہے چلیئے question number 5 دیکھ لیتے ہیں learner display individual differences so a teacher suit دیکھو learner individual differences دکھاتے ہیں تب یہ uniform pace of learning کیا ہے uniform کیا ہوتا دیکھو یہ ایسے میں نے graph کھیچا اور اگر یہ equation اس طرح سے جا رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں uniform یعنی بینہ بدل ایک سمان گتی سے آگے بڑھتے رہنا تو دیکھو یہاں individual differences بتائے گئی ہے سب کوئی ایک ساتھ کے ساتھ چل پاتا ہے کیا چلے گا ایک طرح سے کوئی بھی جانکاری acquire نہیں کر پائے یعنی کہ یہ تو کٹا آپ دیکھو enforce strict discipline دیکھو trick چننے کا ہے آپ یہاں پہ دیکھ لو کیا دیا ہوا strict یعنی کہ negative word ہے آپ اور negative word یہ سب بلکل آپ chart کر کے notebook والی بات ہے یہ negative terms ہے اسے آپ بلکل ایک جگہ پہ note بنا کے رکھ سکتے ہو یعنی کہ آپ کا cut گیا one or two cut up اب دیکھو تیسرا option جو ہے provide a variety of learning experiences دیکھو یہاں پہ off ہوگا یا یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے off learning experiences یعنی کہ آپ اسے کیا کروگے بہت الگ الگ طرح سے سکھانے کی کوشش کروگے کیونکہ آپ کے classroom میں الگ personality کے لوگ ہیں یہ option ٹھیک لگ رہا ہے اسے رہنے دیتے ہیں چلیے next question next option کی اور دیکھتے ہیں increase number of test دیکھو بہت سارا test لے لینے سے کیا ہوگا بچہ بہت تیز ہو جائے کیا بہت ساری جانکاری اسے مل جائے کیا نہیں اسے آپ الگ الگ variety کے task دو گے الگ الگ variety کے experiment کرا ہوگے تو بچہ کیا ہوگا انفورس ہوگا اس کے mind میں کیا ہوگا الگ الگ information آئے گی learning by doing کرے گا یعنی option number c is the right answer d is not your answer چلی next question کیوں بڑھتے ہیں the opposite of the word seldom is یعنی کہ آپ پھلے یہ جان لو seldom مطلب کھا ہوتا ہے کبھی کبھار ٹھیک ہے میں نے دوسری ویڈیو آئے تھی اسے چینل کے playlist پہ دیکھ سکتے ہو وہاں پہ میں نے often rarely اس کو بہت اچھے س describe کرا وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہو اب دیکھو seldom کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کبھی کبھی ہوگا یہاں پہ چننا ہے rarely مطلب بھی ہوتا ہے کبھی 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 sometimes مطلب بھی ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو چون کے دینا ہے opposite یعنی 1 2 3 آپ آرام سے negative کر لوگے eliminating method سے آپ کا answer بچے often 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 مطلب ہوتا ہے بار بار کرنا کوئی بھی چیز کو ایک ہی کام کو کئی بار کرنا repeat کرنا یعنی often more often option number D is the right answer چلیے next question کیوں بڑھتے ہیں state the incident in a nut sale اس جو phrase ہے اس کا مطلب آپ کو بتانا ہے یہ پھرز کا کیا مطلب ہوگا دیکھو اس کا simple سا مطلب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے brief یعنی ki sort میں کوئی چیز کو بتا جانا ٹھیک ہے چلیے next question کیوں رو بڑھتے ہیں I میں کیسے word کو ہم لوگ express کر سکتے ہیں کیا اس کا formula ہے دیکھو جب بھی آئے past perfect tense past perfect tense کا formula ہوتا ہے subject plus had plus b3 plus object ھیک object کو رہنے دیتے ہیں یعنی subject had plus b3 subject plus had ہے کیا cut کر تو اس اب present perfect tense present perfect tense subject plus have plus b3 ھیک ہے دیکھو sell have ہے یہاں صرف have نہیں ہے یعنی یہ option بھی آپ کا cut گیا چلی اسے بھی cut کر دیتے ہیں اب کیا ہے future perfect tense کو کیسے کرتے ہیں یہ ہوتا ہے subject plus will یا پھر will have یا پھر sell have will have یا پھر sell have دونوں رہ سکتا ہے will have یا sell have دیکھ لو آپ کا مل گیا plus object یعنی see is the right answer اب پھل اس کا مطلب سمجھ لو کہ یہ کہنا چاہ رہا تھا i shall have finished the work by the late evening مجھے یہ کام آج سام تک ختم کر دینا یعنی وہ کام ختم نہیں ہوا ہے that work is continuing وہ کیا کام ہو رہا ہے آج وہ کام ختم کرے گا ختم ہوا نہیں ہے تو یہ کبھی بھی past present ایسے بھی آپ اس کو ignore کر سکتے ہو eliminate کر سکتے کہ present word آگیا present آگیا past آگیا یعنی کہ وہ کام ابھی ختم ہوا ہی نہیں ہے میں اس ختم کروں گا late some تک یعنی see the right answer چلیئے اگلے question کیوں بڑھتے ہیں دیکھ یہ پہ آپ کو ایک passage دیا ہوا ہے اور اس passage کے مدد سے آپ بہت سارے questions کو solve کر نا ہے جب بہت سارے لوگ جب جا کہ کئی پہ سٹڈی کرتے ہیں تو اس کے بیچار دھارہ ہے اس کو آپ کیسے explain کروگے بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا صرف کام کیا ہے سوچ نا ٹھیک ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اس رہنے دیتے ہیں جو بچے سکول جاتے ہیں انہیں سوچ نا جروری ہے یا سوچ تے ہیں وہ ان کا کام ہے سوچ نا دیکھو یہ نیگیٹیو سنس ایڈیاز بٹ بیت ڈیفرین پرسیپسن آن پارٹیکولر سبجیکٹ یعنی کی سیم آئیڈیا آپ کو ملتا ہے بٹ اس کا جو پرسیپسن ہوتا ہے وہ الگ الگ طریقے سے لوگ بناتے ہیں اب کسی کو آپ نے کہا دیا کہ یہ پنیر کی سبجی بننے والے تو کسی کو بہت اچھا لگے گا بہت تیسٹی بہت کچھ لوگ جو پنیر پسند نہیں کرتے وہ بولیں نہیں ٹھیک ٹھاک ہے چلو کھا لوں گا تو یہ کیا ہو گیا الگ الگ پرسیپسن ہے ٹھیک ہے لوگوں کا الگ الگ بچہ دھارہ ہے کچھ لوگوں کو کالا پسند ہے کسی کو بلو کلر پسند ہے کسی کو ریٹ کلر پسند ہے تو ہر لوگوں کا اپنا پرسیپسن ہے یعنی option number D is the right answer school of thought بہت سارے بچے ہیں سب کا پرسیپسن ایک جیسا ہو سکتا ہے کیا آپ اپنے family میں دیکھ لو سب کی پسند الگ الگ ہے سب کو پرسیپسن کیا ہے different ہے this is the right answer D next question کیا بڑھتے ہیں content is the passage means content content مطلب ہے وہ بتانا ہے content کا مطلب پھلے آپ جان لوں content مطلب کیا مطلب بیباد پیدا کرنا بیباد کرنا یعنی کی کیا کرنا بیباد کرنا یعنی جھگڑا کرنا آپ اس میں کیا ہو نا کچھ بھی problem create کرنا ٹھیک ہے تو دیکھو problem create کرنا یعنی آپ کو بتانا ہے content کا اس میں مطلب ہوگا اس کو opposite word بتانا تھا یہا پہ چھوٹ گیا ہے ٹھیک ہے یعنی کی اس کا کیا ہو جائے گا support کرنا ہو جائے answer یہا پہ چھوٹ گیا لکھنے کے لئے اپ opposite word آپ کو بتانا تھا ٹھیک ہے تو اب کیا ہے realize یعنی کہ realize کرنا کوئی چیز کو نہیں یہ بھی نہیں ہوگا ہے نا realize کرنا مطلب بھی ہوتا ہے لڑائی جھگڑا کرنا اس مطلب بلکل الالغ ہوتا ہے کسی کو سب کام نہ دینا ہے نا تو اس کا جو opposite مطلب ہو جائے گا وہ 10 کا A ہو گا چلی next question کی بڑھتے ہیں pick out a word from the passage that means to find a way of her dealing with two or more things دیکھو آپ کے کام کی بات یہ ہے dealing with two or more things اسے کیا کہتے ہیں جو دو سے زیادہ چیزوں کو کیا کرتا ہو deal کرتا ہو بلکل یہاں پہ آجائی reconcile دیکھو جب آپ بہت سارا vocabulary کو learn کرو گے اس کا use کرو گے اپنے daily life میں تو میرا ٹریک ہے ٹیپس ہے آپ لوگوں کے لئے وہ یہ ہے کہ آپ روز دو یا تین word کم سے کم روز اسے یاد کرو یاد کرو اور پھر اپنے real life میں اسے use کرو تب ہی آپ دنوں ints at birth یعنی development جو ہوتا ہے انت ہو جاتا ہے birth پہ دیکھو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے life time چلنے والی process ہے اسے کٹ کرو آپ socio کلچر جو ہے important role play کرت ہے development پہ یعنی socio culture یعنی ہمارا سماج دیکھیں صحیح لگ رہا اسے رہنے دیتے ہیں development is uni dimensional development کیا uni dimensional ہے اس کی کوئی دیشا نہیں ہے بلکل گلت بات اس کا ایک دیشا ہے ایک way ہے یعنی کٹ گیا development is district district مطلب ہوتا ہے الگ الگ development کیا ہے الگ ہے development الگ نہیں ہے development کیا ہوگا اس کا سب سے best option آپ چاہے گا B number یعنی socio culture تھیوری ایک important role play ہمارے real life پہ چلیے اگلے question کیوں بڑھتے ہیں if any student asks wrong questions in then you reaction will be دیکھو اگر بچے نے غلط question پوچھ لیا classroom میں تو آپ reaction کیا ہوگا 310 and ask to sit دھمکی دینا دیکھو negative word ایک دم آپ not tiar کرتے جاؤ 310 یعنی کہ آپ اسے دھمکا ہوگے اور ڈانٹ کے بیٹھا دوگے غلط ہوگیا نا point out یعنی اس کی غلطی کو آپ بتاؤ گے اور اسے اگزامپل دوگے چلی اسے رہنے دیتے ہیں یہ صحیح لگ رہا ہے correct the question with other student یعنی کہ الگ الگ دوسرے students کو بولوگے کی کی اگر کا صحیح ہو سکتا ہے اور الگ student کو موقع دوگے دیکھو اس سے کیا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا legit feel کرے گا تھوڑا سا وہ برا مان سکتا ہے اسے تھوڑے سی disappointment ہوگی وہ upset ہو سکتا یعنی کہ یہ نہیں ہوگا آپ کیا ہے tell the effect of wrong answer دیکھو اب آپ اسے wrong answer کا effect سمجھاؤ گے کہ classroom میں دیری ہوگی اور بچے کو تھوڑا سا مشکل ہوگا اس کے time waste ہوگا دیکھو یہ سب بالکل نہیں ہوتا کیونکہ جب کوئی غلطی کرتا اسے آپ سمجھاتے ہو تو صرف وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے نا پورا classroom کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہو جہاں پہ اس کے غلطی کو point out کروگے اور سے آپ کو سمجھ نا ہے who has seen the wind neither I nor you but when the lips hang trembling trembling مطلب ہوتا ہے تھر تھر اپنا move کرنا تھوڑا تھوڑا ہلنا ٹھیک ہے the wind is passing through neither you nor I یعنی ki wind جو ہے ادھر ادھر پاس ہوتا ہے نہ تمہارے پاس جاتا ہے میرے پاس جاتا ہے یعنی ki sorry نہ تم ہو wind نہ میں ہوں wind ٹھیک ہے چلی اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں here trembling means میں نے بھی آپ کو بتایا move کرنا sorry ایک ہی جگہ پہ رہا کے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا آپ سیک مطلب وہ آپ دیکھو بوتل میں جیسے پانی ڈال کے سیک کرتے اسے move یعنی کہ دوسرے جگہ لے جانا یہ تو نہیں ہو رہا نا یہ کٹ گیا آپ کا falling مطلب گرنا flying مطلب اڑھنا یعنی سارے option cut ایج the right answer next question neither you nor I here you refers to یہ بہت سارے poet ایک طریقہ way of expression ہوتا ہے جہاں پہ poet یا writer author آپ سے talk کرتا ہے کس سے اپنے reader سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آئی آپ جو ہو جائے گا وہ poet کا friend ہوگا نہ trees ہوگا نہ passers by ہوگا یعنی reader سے بات کر رہا ہے وہ پاٹکوں سے بات کر رہا ہے تو so much for your precious time and have a great day ahead thank you so much keep learning keep growing